پاکستان انڈیا والا پروگرام تو بڑھ گیا ہے لیکن عوام کو ٹکے کا دکھ نہیں کیونکہ عوام کو کل کی میٹنگ میں پتہ لگیا تھا کہ کیا چل رہا ہے کلیروں کی شکلیں بتا رہی تھی کہ دال کالی ہے ان کو بولا بھی تھا کہ مارا دل نہ توڑنا ہمارے پاس ایک ہی ہے ہمارے پاس تھیرپی کے پیسے نہیں ہے کل والی میٹنگ میں شوق تھی ان کے موں دیکھو ایک کہہ رہا سر نیچے کر کے سو جاتا ہوں کسی کو کیا پتہ چلے گا دوسرا سوچ رہا ہے میں پیدا ہی کیوں ہوا تیجہ سوچ رہا ہے کہ پہلے مرگی یہی تھی ہیں انڈا ہاریس چیئرمین کو دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ پی سی بھی چیئرمین بن سکتا ہے تو میرا بھی کچھ ہوئی جائے گا عوام نے پہلی فکس والا ذہن بنا کے میں ہی دیکھا ہے اس لئے کوئی دکھ نہیں کالا جدو کروایا گیا ہم پہ اب تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے اب کہتے ہیں جیتو یا ہم میٹلی طور پہ تیار ہیں اب دل پتھر کے کرلیاں فرق ہی نہیں پڑتا کچھ تو دوزار گیارہ کے بعد ہی چھوڑ چکے ہیں اب پھر وہی فضول کے سٹیٹس آ جائیں گے کہ بانوے میں بھی پاکستان انڈیا سے آ رہا تھا ایک تو بانوے ہمیں لے کے بیٹھ گیا یا ہم خود ہی اندر لے کے بیٹھ گیا ہیں ٹارگٹ بھی ایک سو بانوے کا ہی دیا ہے جس وکڑ پہ انہوں نے ایک سوئی کانوے کیا ہے نا یہاں پہ سر تین سو بنتا تھا اس سے زیادہ فلیٹ کے آپ وہ سڑک بنا دیتے یا پکا فرہی ڈال دیتے پھر کھیلتے کوئی پلیئر نہیں لمبا کھیلا لمبی لمبی چھڑوالو ان سے اتنی اچھی پچھتی کسی نے یوٹیلائز ہی نہیں کی پروپر بیٹنگ وکڑ تھی یا ان سے یہاں پہ نہیں کھیلا گیا آگے بولنگ بھی کٹ آئی تو اور بڑھ جائیں گے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے فکسنگ کو سائیڈ پہ کرو شرما نے کیپٹنسی بھی اچھی کیا ہے جیسے اس نے بولرز کو یوز کیا ہم کیوں نہیں کرتے پہلے وہ ٹاؤس آر گئے ٹاؤس جی اتنے کا سپنا بھی سپنا ہی رہ گیا کالی کہہ رہے تھے کہ میں ٹاؤس پہ ڈیپینڈ کرے گا جس کا ٹاؤس اس کا میچ پھر یہ سوالہ کروڑ کے سامنے پریشان بھی ہو جاتے ہیں دوسری ٹیمیں بھی توتی ہیں وہ تو پریشرائز نہیں ہوتی ویسے ان کی وہاں میں بھی یک بابر آزم کی بوئنگ کر رہے تھے شرم آنی چاہیے ان کو یہ میمان واضح ہی کہہ رہے تھے بوتنی کے پھر ہم کہیں گے کہ گوبر مانگ رہے تھے تو گسا کر جائیں گے بس اپنی اوقات دکھا رہے تھے ماننا تمہارے پر ٹویلیٹ نہیں ہے پر موہ سیکنا تو بند کرو ایسی بھی غیرتی کرنے سے بہتر ہے تھوک پہنکے اسی میں ڈوب کے لڑک جائیں پھر کہتے ہیں ہم میمان کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں یہ میرے ٹنٹے کی ریسپیکٹ ہے وہ بیچارے کلے کو بوس کر رہے ہیں اور آوازیں لگا رہے تھے ہم تمہارے باپ ہیں پھر کرکٹ دیکھنے آئے تھے یا ابو بننے ابو بننا تو گھر جاؤ بی بی کے پاس وہاں ابو بنو عورت ہو تو یہاں ہو دو تین تو آ بھی چکی ہیں اتنا بھونک رہے تھے پتہ نہیں زبان کے ساتھ کتا بندہ تھا پہلے وہ ہمارے سابق کرکٹر کم ہیں جو خود کب انڈیا سے جیتے نہیں اور جل کے آجتے ہیں ٹی وی پہ گیان چوڑنے وہ بیچارہ آگے سے حسرا تھا پھرن لبلی لگا کے پہلے شفیق کو سرائی نے آؤٹ کیا ہے کیسا زمانہ آگیا ہے ایک مسلمان بھئی دوسرے مسلمان بھئی کو نہیں چھوڑا شفیق یہ کوئی بات تو نہیں فکر کہہ رہا تھا کہ شفیق نے جو انڈیا کے قلاف سو کیا ہے اس کی آئی لیٹس دکھاؤ کیر کوئی بات نہیں اس شہزادے نے کونفیڈنس دیا ہے ٹیم کو قابل لڑکہ نیچ نیچ تو چلتی رہتی ہے اس کے بعد پانڈیا نے کالا جادو چھو کر کے امام کو اڑا دیا اچھا بھلا کہہ رہا تھا پانڈیا کا ٹونا کام کر گیا یہ کیا بات تو ہی بوس پڑھنے لگتی ہیں تو کالے جادو پہ اتر آتے ہو تانترک پانڈیا جی یہ نہ کرو یا ہمیں بھی سکھاؤ ان کے جادو فلموں میں بھی ایسی ہوتے ہیں چینکولی کی مینکولی بلو بگے بلیانڈا کی کریں گی تھا یہ دیکھنے میں بھی بنگالی بابہ ہی لگتا ہے نو میچ پریکٹس اونلی بلیک میجک کیا اس منطر سے میرے مسئلے بھی آل ہو جائیں گے یہی لاسٹ اوپشن بچا اپنی کراش کو گیرنے کا ہو سکتا ہے تھوک پھینک رہا ہو بول پہ لیکن تھوک تو بین ہے یا پانڈیا بھئی تھوک کا استعمال صحیح جگہ کیا کریں اگر ہم ایسے کرتے تو انہوں نے کہنا تھا آتنکوادی لیکن اس کی پھونکے بابر پہ نہیں چلی اس کو سرائی نہیں آؤٹ کیا ہے بھائی بھائی کو آؤٹ کر کے خوش ہو رہا ہے چلو بابر کی 50 دیکھ کے زمان نہ ہوا تھا وہ تو دیکھنے کو ملی ہے بینہ فائدے کی جو تھوڑا بہت مزہ آیا تھا وہ بھی اسی نے کرایا تھا چوکا پڑھنے پہ مکمل خموشی ہو جاتی تھی کراؤڈ کو چھپ کر آنے کے لیے چار دبائیں سب الٹے چل رہا تھا بندہ نکلی تالیوں کی واضی بھر لیتا ہے وڈہ انٹرلانشنل ٹورنمنٹ اس کے بارے زوان باجی لینے والا تھا وہ بھی گیا چاچا نواز جا کسی نے کچھ نہیں کیا شاداب بھی اردفہ کی طرح دو نمبری کر گیا دو ران لی ہے بڑی امت ہے ان کی اس کی جگہ چاہت و تلکان کو وکٹ کے سامنے رکھ دو نا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کر لے پر اس نے نہیں کرنا اس نے قسم کھائی ہے یہ پاکستان کا بیسٹ آرڈ آنڈر ہے اس کو بٹھاؤ دو چر میچو میں بچارہ تھگیا ہوگا پرفارم کر کر کے نواز اور یہ پتہ نہیں کس چکر میں کھیر رہے ہیں ان کو کوڈی کوڈی کھلاو ایمی اسٹا رہتا ہے بس اس کی سمائل دیکھو پرفارمس نہیں بابر کے بعد تو ٹیم ایسے واپی جا رہی تھی جیسے پیچھے ان کی روٹی تھنڈی ہو رہی ہو یہی وجہ کہ میں فوٹبول دیکھتا ہوں اس میں پاکستان نہیں ہوتی تو دکھ نہیں ہوتا ابھی میں ڈپریشن انزائیٹی میں ہوں پلیز میری مدد کریں اوپر سے دیسی فیملی میں رہتے ہیں رونے کے لیے پرائیویسی بھی نہیں ملتی یہ پتہ نہیں کرکٹ کھیلتے کیوں ہیں ہمارا کومی کھیل تو کرپشن ہے بعد میں انڈیا کی باری ہے شہین پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کوارا شہین صحیح تھا شادیاں کھا گی نوجوان کیسے کیسے پہلے وہ حسن علی کیوئی تھی وہ قتم ہوا بچارہ دو سو سال بعد واپس آیا پھر شداب اب یہ شہین شہین کی سپیڈ مر کے ایک سو تیس پہ جا رہی تھی یہی وجہ میں شادی نہیں کرتا ویسے ہو بھی نہیں رہی کہر انڈیا کو انڈیا میں ظلیل کرنے کا سپنا سپنا ہی رہا گیا اب پھر دوزار ستائس کا ویٹ کرنا پڑے گا پھر یہ یہ ہوگا یہ دو عشہ زیادے پہنچے تھے پاکستان کو سپورٹ کرنے ان کو دو پلار دو ہیڈن صاحب کہہ رہے تھے کہ زیادہ خموشی کہاں ہوتی ہے لائبریری میں ہی ہے سٹیڈیم میں جب پاکستان بونڈی مارتا ہے شویب اکتر کہتے ہیں سوالاک ایک روڈ کو چپ کرانے کے لیے فائر ہونا چاہیے یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر آگ ہو کیا مطلب اب وہ ایٹم لگا کے سٹیڈیم میں گجھ جائیں کیا کوئی بات نہیں ابھی ایک ہی میچ آ رہے ہیں پورا ٹورنمنٹ پڑا ہوا ہے اس لئے زیادہ ٹینشن نہیں لینی اگلا میچ اسٹیلیا کے ساتھ ہے وہ جیت گے تو کافی آسان ہو جائے گا لیکن اسٹیلیا کا بھی بڑا ضروری میچ ہے وہ ہمیں جیتنے نہیں دے گا پہلے وہ دو آر چکے ہیں اب وہ پوری جان مارے گا دعا تو یہی ہے کہ ہم جیتے ہیں ٹیار باس ویڈیو کو لائٹ شیک کر دینا شیئر کر دینا اور چینل سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تبتے کے لیے بائی بائی